عزیزان یا علیمات سن لیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نجدی کے اس مقالے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس میں جن سوالات سے بحث کی گئی ہے وہ سوالات عظیم ہیں اور ان سوالات کو ایک بڑے دانشمند اور عاشق اسمالی نے بنائے ہیں اور جو چیز خانہ حکمت کی طرف سے پیش ہو اس میں آپ کی دعا کام کرتی ہے کیونکہ خانہ حکمت ایک اسمالی نظریہ ہے اور اس میں اسمالی انداز سے درویشی کے کام کرنے کا تصور بھی ہے مونو ریالیزم بھی ہے آجزی بھی ہے اور فنائیت کا تصور بھی ہے اور مومنین کی دعا میں جو برکت ہے اس کا اقرار بھی ہے اسی بہت سے چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ پیمانے پر امام کی عظیم رحمت ہونے کی امید پائی جاتی ہے تو عزیزان اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں وہ پانچ ہیں سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ حضرت عزیرائیل علیہ السلام کس طرح قبضی رو کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا اور جانی عزیز نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ پھرشتے ہاتھ پھیلا کر روح کو اپنی گرفت میں کر لیتے ہیں اور پکڑ کے ایک مادی شہی کی طرح روح کو قبض کر لیتے ہیں میں چھوٹا تھا قسون کو کہانیوں کو سن کر یہ باور کرتا تھا کہ واقعاً کسی متوفی کی روح کو اسرائیل کھینچتا ہوگا سختی کے ساتھ اور وہ کھینچنا بھی اس طرح کی بس ہاتھ سے کھینچتا ہوگا یا یہ ہے کہ ہستی کی گہرائی میں ہاتھ ڈالتا ہوگا اس طرح سوچتا تھا لیکن امام کے علم نے ثابت کر دیا کہ اس طرح سے نہیں ہے پھرشتوں کا کام اور سارا کام ذکر الہی سے چلتا ہے آپ قرآن کے سمندر میں ڈھوب کر دیکھیں گے اور امام کی ہدایت کی روشنی میں ہدھر ہدھر دیکھیں گے تو بہت سے آپ کو گوھر ملیں گے لاداداد اور بھی حساب خزانوں کے خزانوں ملیں گے گوھر کے اور ان میں یہ گوھر بھی ملے گا کہ پھرشتے کس طرح کام کرتے ہیں ان کا اڑنا ان کا کوئی کام کرنا ان کا کہیں جانا ان کا کچھ بولنا کوئی چیز اٹھانا کوئی چیز دینا کوئی چیز رکھنا سب کام ذکر سے آپ کو تعجب ہوگا کی روح آواز کے کنٹرول میں کیوں ہے اور خاص کر اس آواز کے کنٹرول میں جس میں خدا کا نام ہوتا ہے آپ نے دنیا میں بعض جنوروں کو دیکھا ہے کہ وہ آواز یا کی میوزک کے دلدادہ ہے آپ نے سام کو بانسری پر ناشتے ہوئے دیکھا آپ نے اونٹ کو دھول پر رخص کرتے ہوئے دیکھا ہے گوڑے کو ناشتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بہت سے جنوروں کو دیکھا ہے چونکہ میں دیہات میں رہتا تھا آروہاں پر مال مویشی ہوتے ہیں تو وہ بھی ناشتے ہیں وہ بھی رخص کرتے ہیں روحیں آواز کی دلدادہ ہیں آواز پر شیفتہ ہیں خریفتہ ہیں عاشق ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا آواز ہو جس میں خدا کا نام ہو ہم دوسنا کے نغمے ہوں اور کسی فرشتے کی آواز میں کتنی پاکی زگی ہوگی کسی محلے میں آپ دیتے ہیں جب ڈگڈگی بچتی ہے تو سب بچے کیا بھوڑے تک اس کو دیکھتے ہیں یہ فطرت ہے نیچر ہے اور نیچر روح سے آتی ہے روح میں نیچر ہے یعنی قانونی فطرت ہے انسان اپنی بہت ساری عادتیں وہی سے لے کے آتا ہے جانور بھی روح کے کارخانے سے مختلف عادتیں لے کر آتے ہیں سامپ نے بھی روح کی گہرائی سے کچھ عادت لیا ہے گوڑے نے بھی تو جب پھرشتے ہم دوسنا کی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں اور خاص کر جب اس رافیل سور بجاتا ہے تو انسان کے جسم میں ارو کے مرے ہوئے ذرات نیم مردہ ذرات خابیدہ ذرات اور نیم خابیدہ ذرات سب کے سب جاتے ہیں سرپیہ ہی نہیں کائنات بر سے روحیں اس مقام پر اڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں جہاں پر پانسری بچتی ہے شہنائی بچتی ہے کہاں جہاں پر اسمی آزم کا ورد ہوتا ہے جہاں پر نور کی تکمیل ہوتی ہے اور نور اپنے مراحل کو تیک کرتا جاتا ہے یہ واقعہ سب سے پہلے پیغمبر میں ہوتا ہے پیغمبر کے بعد اساس میں ہوتا ہے پھر امام میں ہوتا ہے حجتی آزم میں ہمارے پیروں میں وزرگوں میں ہوتا ہے تو اس مقام پر ایک حشر برپا ہو جاتا ہے ارواح کا اس حشر میں اور ان روحوں کو بلانے میں سب سے پہلے اسرائیل کا حصہ ہے پھر اسرائیل کا حصہ ہے پھر میکائل کا حصہ ہے پھر جبرائیل کا حصہ ہے تو یہ چاروں پھرشتے یک جا ہو کر قیامت کو برپا کرتے ہیں اور نمالوم کس طرح یہ آواز کائنات بر کی روحوں کے کان میں جا پڑتی ہے تو ان میں بیداری آ جاتی ہے اس راز کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں یعنی ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی ریزننگ کرے کہ اتنے دور سے پھرشتوں کی آواز یا بانسری کی آواز کس طرح ان روحوں تک جا پہنچتی ہے ہم نے مادی مثالیں دیکھی ہیں یہاں ہم ایک ریڈیو سیٹ کو تیار کرتے ہیں اور اس کے کوائل وغیرہ جو سیٹ ہیں اس کے لئے ہم صرف ایک پیچ کو مڈورتے ہیں آن کرتے ہیں تو سنکڑوں دور سٹیشن سے اس میں آواز آنے لاتی ہے اس میں کیا مطابقت ہے کیا ہم جنسیت ہے یہ تو بہت کچھ سائنس جاننے کے بعد شاید معلوم ہو شاید پھر بھی جیسا کہ چاہیے معلوم نہ ہو اور پھر اس کا ایک اور پس منظر ہو اور وہ روحانی پس منظر ہو پھر روحانیت میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ اتنے دور سے اور ایسی مسافت سے سٹیشن کو یہ ستکس ترکیج کرتا ہے برحال تو پھرشتون کی آواز سے روحیں جاگتی ہیں کنٹرول ہو جاتی ہیں اور پھرشتون کی آواز دیکھیں ہمارے صدر صاحب نے ابھی گنان پڑا اس سے پہلے کچھ بچے گنان پڑتے تھے کتنا فرق ہے بہت فرق ہے کہ آواز میں کشش ہوتی ہے اور اس آواز کو سن کر قلب پر رقت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے گداخت کا عالم ہوتا ہے اور سوزش ہوتی ہے یا چوبن ہوتی ہے یا جلن ہوتی ہے اس طرح ہماری ہستی پھگل جانا چاہتی ہے ایک آواز اور حالانکہ ہم انسان ہیں تو پھر ایک پھرشتی یہ آواز میں کیا کشش ہوگی کیونکہ پھرشتہ انتہائی معصوم ہوتا ہے بڑا پاک اور مقدس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اروہ خود کو قربان کر دیتی ہے دیووٹ ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے ساتھ حضرت ازرائیل بائیں کان میں بائٹ کے ایک اسم عظم کو جاپتا ہے تو سب روحیں بدن کے اندر سلس کے اندر جو مری ہوئی ہیں جو سوئی ہوئی ہیں اور جو باہر روحیں وہ سب آ جاتی ہیں آ کر سر میں مرکوز ہو جاتی ہے اور پھر اس روح کو جہاں لے جانا چاہیے وہاں لے جایا جاتا ہے اس سلسلے کی قرآن میں بہت ساری آیتیں کہ آپ کی روح کو اٹھا کے دنیا بر میں پھیلانی ہے یا کسی ایک فرد میں اس کو سولانی ہے یہ تو مسلحت کے مطابق اور حسلے کے مطابق عامال کے مطابق ہوتا ہے تو اس قسم کی بہت سی آیات ہیں ان آیات میں اور فکر کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روح جب قبض ہو جاتی ہے یا جب مومن مر جاتا ہے یا جیتے جی اس کا حشر برپا ہو جاتا ہے تو اس وقت روح مومن کو کس طرح اس دنیا میں فیلانا ہے جس طرح کوئی گندم کی کاشت کرتا ہے تو اسی طرح اس روح کو اگر دنیا بر میں پھیلانی ہے تو پھیلائی جاتی ہے کیونکہ انسان کی روح کے لیے دنیا کی کسی ایک چیز سے تشبیح دینے سے مطلب پورا نہیں ہوتا ہے لہذا قرآن میں دنیا بر کی تمام مثالیں روح کے لیے استعمال کی گئی ہے یعنی روح کی بہت مثالیں دی گئی ہیں بہت تشبیحیں دی گئی ہے اس لیے کہ روح کی جو حقیقت ہے وہ بہت ہی عظیم ہے روح کا قصہ بہت ہی طویل ہے لہذا اس قصہ طویل کو سمجھانے کے لیے خضائی علیم حکیم نے اس دنیا بر کی مثالوں کو یوز کیا ہے اور اس سلسلے میں خدا نے روح کیس طرح بڑھ جاتی ہے اس کی مثال گندم کے ایک دانے سے دی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ گندم کے ایک دانے کو زمین میں اچھی زمین میں ذرقی زمین میں بویا جاتا ہے اسی ایک فصل میں اس دانے گندم سے سات خوشے یا کی بالیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہر خوشے میں سو دانے ہوتے ہیں اسی طرح ایک ہی فصل میں ایک دانے کے سات سو دانے ہو جاتی ہیں اور دوسری فصل میں آپ ان سات سو دانوں کو بھوئی یہ سات سو در سات سو یعنی سات سو کو سات سو میں ضرب دی اور پھر اس کے حاصل کو اس طرح کرتے جائیں تو تھوڑے ہی عرصے میں اس میں سے اتنے بیج پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اس سطح زمین پر بونے کے لیے ان سے کاج کرنے کے لیے کافی ہو جائیں اس طرح انسان کی روح ایک طرح سے اس نوعیت سے اور اس انداز سے پھیل جاتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کی ایک ہی روح سے اتنی روحیں بنائی جاتی ہیں کہ پھر دنیا والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور پھر روح کا تبادلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی عظیم مرتبہ ملا ہے تو پھر آپ سے اتنی روحیں ہوں گی کہ ان میں سے ایک ایک دنیا والوں کو کافی ہوگا اس مقام پر میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے آپ نے قصہ آدم کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہوگا کی روحی زمین پر بسنے والے سارے انسان اسی آدمی سرندیبی کی جسمانی نسل ہیں اگر میں کہوں تو یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو تاجب ہوگا تاجب ہوگا کیونکہ اب تک جو آپ نے سنا ہے اس طرح سے سنا ہے کہ اس دور میں جو آدم تھا اسی کی نسل سے یہ سب انسان میں کہوں گا کہ نہیں اس دنیا کا آغاز آپ سے نہیں ہے ہمیں ذرا سائنس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بھی صحیح ثابت کرنا ہے دین کو بھی صحیح ثابت کرنا ہے دونوں کو صحیح ثابت کرنا ہے سائنس دانوں نے انسان کی کچھ خوپری پائی ہیں جو کئی لاک برس پہلے کی تھی یا کئی ہزار برس مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ یعنی جو خوپری پائی گئی تھی ان کا تجزہ کیا گیا اور سائنٹیفک اصول سے ان کی عمروں کا تعین کیا گیا تو یہ بات زمانہ آدم سے بہت آگے بڑھ گئی اور جس آدم علیہ السلام کا قصہ چلتا ہے اس کے لئے سات ہزار برس بھی پورے نہیں ہوئے ہیں تاریخ میں ہیں آپ پیسس کی کتاب کو یا بائبل کو یا کسی مستند کتاب کو دیکھ سکتے ہیں اور سن کا تعین کر سکتے ہیں کہ آدم سرندی بھی کے لئے بہت وقت نہیں گزرا ہے تو یہ خوپری کہاں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ انسان کی آبادی اور اسی آدم سرندی بھی سے شروع ہوئی اور سیارہ زمین کا پہلا انسان تھا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر سائنس نے ثابت کر دیا کہ آدم یعنی انسان اس زمین پر آئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے بہت عرصہ گزر گیا پھر یہ کیوں ہے کہ خود قرآن بھی کہتا ہے کہ آدم کی نسل کا زکر چلتا ہے اب میں اصل بات بتاؤں تو شاید آپ کو خوشی ہو یا تاجب ہو اور تاجب بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک خوشی سے تاجب ہوتا ہے کسی بات کو جانتے ہوئے اور ایک تاجب حیرت کی شکل میں تاجب خوشی کے انداز میں ہوگا وہ یہ کہ بے شک دنیا والے آدم کی نسل سے ہیں لیکن روحانی سنس میں ہیں آدم اپنی روح سے دنیا والوں پر چھا گئے تھے جس رہا آج امام اپنے مریدوں کے روحانی ماں باپ ہے تو یہ جسمانیت کی بات نہیں ہے روحانیت کی بات ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ روحانیت میں بھی کوئی واقعیت ہے یا یہ کی ایک لفظ ہے یہ لفظ نہیں ہے روح ایک درخت سے کم نہیں ہے ایک درخت کو آپ اصیل بنا دینا چاہتے ہیں تو اس میں گرافٹ کر سکتے درختوں کے آپس میں پیوند لگ سکتا ہے ایک کمپل کو اٹھائیے خاص سیزن میں اصل درخت سے اور اس کے لئے جگہ بنائیں کاتیں اور گرافٹنگ کے کئی طریقے ہیں کئی اصول ہیں تو اس میں آپ گرافٹنگ کریں پیوند کاری کریں تو کچھ سالوں کے بعد یہ جو آپ نے کمپل بٹھائی تھی یہ غالب آئے گا جڑے انشار ہوئی ہیں تنہ بھی ہوئی ہیں لیکن اوپر اوپر سے جو اصل درخت ہے وہ یعنی اس درخت پر جس میں بہت کم پھل لگتا تھا یا اس کا پھل جو ہے وہ کھٹا ہوتا تھا اس پر اصل درخت غالب آئے گا اور اس میں اصلیت آئے گی اور آپ کے باغ میں کیا دنیا بر میں اگر درخت ہیں تو چند درخت وں باغ فرمان سنتے ہیں یہ نہیں اس طرح زمانہ قدیم لوگ جراسیم کو باور نہیں کرتے ہوں لیکن بس بیماریوں کو تو بلیو کرتے ہوں گے ڈاکٹروں نے سنجدانوں نے بتایا کہ بیماری کی وجہ جراسیم ہے تو لوگ ماننے لگے اس طرح ہم امام کے فرزند ہونے کو مانتے ہیں لیکن اس کی ریزننگ نہیں کر سکتے ہیں روحانی طور پر اس کی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں کیوں کر ہم امام کے روحانی پر زند ہے اور زیادہ زیادہ ہماری اقل وہاں تک جاتی ہوگی بس یعنی ہم امام کے فرامین کو سنتے ہیں اس سے ہم کو محبت ہے بس ہماری اقل یہاں تک جاتی ہوگی لیکن ہم کوشش کریں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے علاوہ ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ امام سے ہماری طرف ایک روح آتی ہے وہ ایک ذرہ ہے وہ روح کس طرح آتی ہے اس روح ہے امام کے فرمان کی راہ سے ایک روح آتی ہے جب وہ روح آتی ہے تو ہماری وہ روح جو عصیل نہیں ہے اس پر یہ عصیل روح غالب آتی ہے تو ہماری ہستی کے اس شجر میں اس درخت میں گرافٹنگ ہوتی ہے اور پھر رفت رفت ہم یعنی ترقی کر سکے تو ہمارے جو پیر تھے میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور خوشی سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو پیر تھے ان کی ہستی کا جو شجر تھا یعنی جو درخت تھا وہ تو بلکل بس امام کی شخصیت کے درخت کی طرح ہو گیا تھا لیکن یہ کب محدود ہے کہ یہ کام صرف پیرون کے لئے ہو اور سلمان فارسی یا سلمان پارسی پارسی اچھا لفظ نہیں ہے سلمان فارسی لیکن پارسی اور فارسی کا مطلب ایک ہے سلمان فارسی کی شخصیت میں بھی اہل ابائد کی روح آئی ہوئی تھی اس کے وہاں بھی گراتنگ ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنی ہستی کے اس پودے کی خوب پرورش کی تھی خوب آبیاری کی تھی لہٰذا اس کا جو درخت تھا وہ نقلی نہیں تھا جنگلی نہیں تھا وہ اصلی تھا اسی طرح بات کہاں سے چل رہی ہے چل رہی ہے کہ رو میں اصلیت کس طرح آتی ہے رو کس طرح بدل جاتی ہے اور آدم کی نسل سے دنیا والے کس سے معنی میں ہیں تو آدم کی نسل سے دنیا والے ہیں اور جسمانی طور پر اس زمین پر بہت سے انسان ہوئے ہیں بہت سے آدم ہوئے ہیں اور آدم کے آگے ایک اور آدم تھا اور دوسرا آدم تھا اور تیسرا آدم تھا اس طرح لا تعداد آدم ہوئے ہیں چنانچہ آدم جس زمانے میں بستے تھے ذرا آپ ایک ہائیلی کوالیفائیڈ پرسن کی حیثیت سے جغرافیہی طور پر بھی سوچئے کہ اس زمانے میں سیار زمین کی کیا کیفیت تھی تو کیفیت یہ تھی کہ دنیا میں کسی صورت میں بریازم تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ توفان نوع کے بعد یہ بریازم ہو گئے لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس زمانے میں دنیا والوں کے لئے آنے جانے کے کچھ وسائل نہیں تھے لیکن بہت در 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 لوگ رہتے تھے اور ظاہری طور پر کوئی لنک نہیں تھا اور آدم جہاں بھی تھا ایک محدود علاقے میں رہتا تھا اور اگر مان لیا جائے کہ آدم بھی سے آیا تھا یا جیسا بھی ہو تو بہرحال وہ ایک روحانی طور سے ہے اور انبیاء علیہ السلام کا کنٹرول زمین وعلوم پر روحانی انداز سے ہے مثال کے طور پر حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ عظیم پیغمبر ہوئے ہیں تو ان کو خدا نے انسانیت کو صدار نے کے خاطر مرسول فرمایا بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی دعوت روح زمین پر کس طرح سے پھیلائی اور ان کے لیے کیا وسائل تھے آپ کوئی ایک ہوتا ہے عظیم پیغمبر کسی ملک میں اور اس کے ہوتے ہیں بارہ حجد اس زمانے کے مطابق یہ بارہ حجد زہلی پیغمبر ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو خدا نے ہدایت کی لوگوں کو نہیں بتاتے ہی کہ ہمارا ایک مرکز ہے وہاں سے ہم کو پیغم آئے یہ اصول رہا ہے یہ دستور رہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف شارعہ کرتے ہیں ہم کو آسمان سے وہ ہی لوگوں کو صرف باور کرنا چاہئے یعنی جو گرائی میں جانے کی بات ہے وہ تو بعد کی بات ہے اور آسمان سے روحانیت کی بلندی مراد ہے نازل ہونے یعنی اترنے کے معنی ہے کہ خدا کا کلام یا آیت جو ہے روحانیت ایک عزت ہے روحانیت ایک برطری ہے روحانیت ایک بلندی ہے وہاں سے جسمانیت میں کسی چیز کا ظہور ہو جائے تو یہ ہوا نازل ہونا روحانیت ایک بلندی تھی مادیت ایک پستی تھی تو یہ زمین اور آسمان کی مثال بن گئی اسی معنی میں نزول یعنی اترنا کہتے ہیں اور اس پر لوگ گمان کرتے ہی کہ اوپر آسمان سے کوئی چیز آئی ہوگی اور چونکہ انسان ہمیشہ سے آسمان سے مرعوب ہے سورج سے مرعوب ہے چاند سے مرعوب ہے ستاروں سے مرعوب ہے اور بھیلی کے گرجنے سے مرعوب ہے انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹ گئی ہے کہ خدا اور اس کے پھرشتے آسمان پر یہ لوگوں نے مادی طور پر اس کو لیا حالان کہ اصل چیز روحانیت ہے برحال آدم کی روحانی نسل سے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا جس درخت میں گرابتنگ ہوئی تھی رافتہ رافتہ اس کی نسل بدل گئی ایسے بھی ہوتا ہے اب قرآن میں یا بنی آدم کرامہ اس عنوان سے خطاب ہے یا کہیں کہیں بنی آدم کو کرامت دینے کا ذکراتا ہے تو سب لوگ توا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بنی آدم کو سب کو اس کی فضیلت حاصل ہے لیکن وہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں انسانوں کو آدم سے منصوب کر کے ان کی تعریف کرنے کا کیا مطلب اس سے آدم کے علم معرفت کی تعریف مراد ہے اور اس اعتبار سے لوگ آپ کو دو خسوم کے ملیں گے کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح معنوم اولاد آدم ہیں ان میں اپنے باپ آدم کی فضیلتیں پائے جاتی ہیں کچھ لوگ حیوان سے بھی بتر ہوں گے تو کیا جو کافر ہے جو منافق ہیں جو انسانیت کے دائرے سے بھی باہر ہو چکے ہیں ایسوں کو بھی خدا انبیاء کے قطار میں رکھ کر ان کی تعریف کرنا چاہتا ہے یا بنی آدم کینے کا مقصد وہ حضرات ہیں جو صحیح مانوں میں بنی آدم ہیں تو بنی آدم انبیاء ہیں آئم ہیں اور خاص بندے ہیں مومن ہیں اس سے میری مراد کیا ہے میری مراد یہ ہے کہ آدم نے اپنے دور میں جس طرح نسل انسانی کو بدل لیا تھا یا ان کو کچھ دیا تھا اب وہ نہیں ہیں اگر ایک پیغمبر اپنے دور میں انسانوں کے صدھارنے میں ان کی اسلام کامیاب ہو جاتا تو پھر دوسرے پیغمبر کو کیا ہوانا چاہیے اگر یہ بات نے ہو کی کچھ وقت کے بعد انسان جو اور پھر سے موتاج ہوتا ہے کہ درخت میں نئے سرے سے پیوندکاری کی جائے تو یہ کام نو نے پھر اپنے وقت میں کیا ابراہیم نے اپنے وقت میں کیا موسیٰ نے اپنے وقت میں کیا عیسیٰ نے اپنے وقت میں کیا اور آن حضرت نے اپنے وقت میں کیا اور یہ ایسا کام ہے کہ اس کو دھورایا جاتا ہے اور دھورانا پڑتا ہے دھورانا پڑتا ہے تو بات بہت دور تک گئی کہ روح کا کنٹرول جو کرتے ہیں قیامت کے نوان سے یا قضیرو کے طور پر وہ سب ذکر علاہی سے ہیں اور ہاں میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی انوان سے ریسرچ کریں گے شاید اس کو روحانی سائنس کہا جائے یا صرف روحانیت کہا جائے تو اس میں آواز سے روح کو کنٹرول کرنے کے لئے کوشش کی جائے گی آواز سے روح کو کنٹرول کرنے کے لئے دو طریقے ہوں گے ایک روحانی انداز سے ایک مادی طور پر اور آواز روح کو کنٹرول کرنے کا جو میتھڑ ہے یا جو سسٹم ہے یا جو سائنس ہے وہ تو امام کے یہاں ہمیشہ سے ہیں اور مومن جو خصوصی عبادت کرتا ہے اس میں آگے چل کر یعنی یہ جو طریقہ ہے استعمال ہوتا ہے کہ مثلا مومن اپنی عبادت میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ ایک وقت میں اس کی عبادت کے ساتھ اس کی تصویح کے ساتھ روحیں جو ہیں وہ ہماہنگ ہو جاتی ہیں اور اس کے بدن میں جو ذراتی روح ہیں وہ سب اسی عبادت سے اور اسی ذکر سے جاگ اٹھتے ہیں اور اسرافیل بھی اسی حصول کے مطابق ہیں اور ذکر جلی اور یعنی ہماری مجالس میں مثلا ہماری جماعتی مجالس میں جو ستارہ ہیں اور اس میں ذکری جلی کیا جاتا ہے سب کھڑے ہو کے اور مزہ آتا ہے مزہ کیا آتا ہے مزہ آنے کی کیا وجہ ہے مزہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح کو کوئی شائعی مل رہی ہے جسمانی طور پر انسان کو کب مزہ آتا ہے اچھا فل کھائے اچھی غزہ کھائے اچھی لزتوں کو چکھے تو اس وقت ان کو یعنی کسی انسان کو مزہ آتا ہے اسی طرح آپ کو اجتماعی تصویر سے کیوں مزہ آتا ہے جماعت خانے کے اندر اس لیے کہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ کوئی شہی پاتی ہے کوئی غزہ اصل کرتی ہے کوئی چیز کھاتی ہے یہ ہے کہ آواز اور روح آپ اس ٹاپک پر سوچیں تو مزہ آئے گا اور خداوند عالم نے آواز کے دو پیلو ہیں خدا نے کچھ لوگوں کو آواز سے حالا کری کیا ہے اور خدا نے آواز سے کچھ لوگوں کو جگایا بھی ہے بیدار بھی کیا ہے اس کے علاوہ آہ اخوان صفحہ جیسی مشہور کتاب میں کہیں پر ہے کہ اس کائنات کی ایک آواز ہے یعنی گمتے ہوئے آسمانوں کی ایک صدا ہے ایک تسبیح ہے ایک عبادت ہے اگر کوئی مومن روحانیت میں جا کے دیکھیں تو ہر شئی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے وَإِن مِن شَئِن إِلَّا يُسَّبِّهُ بِحَمْدِ جاندار تو جاندار ہیں انسان تو ایک عالی مخلوق ہے جمادات بھی مقام روحانیت پر تسبیح سے حالی نہیں ہے تسبیح کے بغیر نہیں تو یہ قبضیرو کی بات تھی اس کے بعد چار سوال ہو رہے ہیں دوسرے سوال پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ ایک آرٹیکل کو لکھا جائے تاہم ہم نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں جو اجمالیوں کے لئے مفید ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے سوال کرنا جو بہت اچھا ہے کہ اس میں بیداری آ جاتی ہے شعور بیدار ہو جاتا ہے اور ذہن جو تیار ہو جاتا ہے سوال میں یہ پائدہ ہے سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک نورانی خواب دیکھا جس میں یوسف کے لئے گیار اسطارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے انہوں نے اپنے والد محترم سے اس کا ذکر کیا تو والد گزرگوار نے تاقید کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو اس کا ذکر اپنے بائیوں سے نہیں کر دینا کہیں ایسا نہیں ہو کہ شیطان کو موقع مل جائے اور آپ کے اور آپ کے بائیوں کے ساتھ عداوت ہوگی دمیان عداوت ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ کچھ قید کریں گے یعنی کچھ حیلہ بہانہ کریں گے مگر اس قصے میں پرودگار عالم نے یعنی بہت کچھ یعنی اشادات فرمائے ہیں اور اس قصے کے متعلق خدا کا فرمانہ یہ ہے کہ اس میں ہر سوال کا جواب ہے تعویل کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے قانون دین کے لحاظ سے سورہ یوسف میں بہت سے جوابات پوشی داری اور اس کو آسان القصص بھی کہا آسان القصص تو پورا قرآن ہے لیکن یہ بات سورہ یوسف میں کہی گئی ہے تو پھر سورہ یوسف یعنی سٹوری کے لحاظ سے قصے کے لحاظ سے بہترین معنوی طور پر بہترین ہے ظاہری لحاظ میں دوسری بات اس معلوم کا نظریہ تعویل کا ہے تو تعویل کا قصہ سورہ یوسف میں تعویل کا اصول بھی وہاں ہے لہذا سورہ یوسف میں بہت ساری چیزیں ہیں بات تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواہ دیکھا کہ اس کے لئے گیار ستاری اور سورج اور چاند شدہ کر رہے ہیں اس پر ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نے مقتصرا فرمایا کہ اس کو سیکریٹ کے طور پر کیونکہ وہ بڑے کام کا نتیجہ تھا سیکریٹ کے طور پر کسی کو نے بتائیں برحال کسی نے کس طرح سے بھائیوں کو پتا چلا تو بھائیوں نے ان کو عذیت دینا شروع کیا